الیکونٹ ادب کے سامائن سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلی لسٹ آپشن کو چیک کریں اور جو آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں جیسے داستان ایمان فروشوں کی شمشیر بین یام انلس کی ناغن آخری چٹان اور نیل بہتا رہا اور ایک بچھکن پیدا ہوا مارکہ کربلا فردوس ابلیس سلطان ٹپو اے آزم حجاز کی آندھی سلطان محمد فاتح دولت عثمانیہ دمشق کے خیط قانے میں اور ضروری اپ ڈیٹس کے لیے ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دمشق کے خیط قانے میں ان مجاہدین اسلام کی داستان جنہوں نے انلس کے ساحل پر اپنی کشتیاں جلا ڈالی تھی مصنف انعیت اللہ التمش پیشے لفظ یہ ان مجاہدین اسلام کی داستان جہاد ہے جنہوں نے بہرے روم کے پار جا کر اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلا ڈالی تھی کہ واپسی کا کوئی ذریعہ ہی نہ رہے اس طرح بربر قبیلے کے ایک ورزند تاریخ بن زیاد نے تاریخ اسلام میں شجاعت اور سرفروشی کی ایک حیرت انگیز اور ایوان افروز روایت کا اضافہ کر دیا اس ولولا انگیز داستان کو ہم نے اندلس کی فتح تک محدود رکھا ہے اور اسے انوان دیا ہے دمشق کے قید خانے میں انوان اندلس کے فاتح ہونا چاہیے تھا لیکن ہم نے ان فاتحین کے انجام کو سامنے رکھا اندلس کا فاتح تو تاریخ بن زیاد تھا لیکن اس کی پشت پناہی میں امیر گورنر مصر و شمالی افریقہ موسیٰ بن نسیر تھا اس کے بغیر تاریخ بن زیاد کو شاید اتنی کامیابی یا اتنی جلدی کامیابی حاصل نہ ہوتی تاریخ بن زیاد اندلس کے شمالی علاقوں میں جو بہت ہی خطرناک علاقے تھے لڑ رہا تھا کہ موسیٰ بن نسیر اٹھارہ ہزار مجاہدین کا لشکر لے کر اندلس چلا گیا اور وہ شہر اور علاقے فتح کر لیے جن تک تاریخ بن زیاد نہیں پہن سکا تھا اس طرح اندلس کے مفتو ہونے کا عمل تیز ہو گیا موسیٰ بن نسیر تو فرانس کی سرحد کے اندر بھی چلا گیا تھا اور توقع تھی کہ یہ بڑھا امیر مصر و شمالی افریقہ فرانس کے خاص علاقے کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لے گا لیکن خلیفہ کا انتقال ہو گیا اور مسند خلافت سلیمان کے ہاتھ آگئی جس کے دل میں ذاتی رنجشیں اور قدورتیں بھری ہوئی تھی اور جس کی فطرت میں آمیریت پر ورش پا رہی تھی خلافت کی گدی پر بیٹھتے ہی اس نے آمیریت کا پہلا مظاہرہ یہ کیا کہ فاتح سندھ محمد بن قاسم کو اس وقت گرفتار کروا کے واپس بلالیا جب یہ نوجوان مجاہد سندھ میں اسلامی حکومت قائم کر کے باقی ہندوستان کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا مگر خلیفہ سلیمان نے محمد بن قاسم کو دمشق کے قائدقانے میں پھینک کر اسے عذیتیں دلوائیں پھر قتل کروا دیا آج چین میں لاکھوں مسلمان آباد ہیں اور وہاں کی مسجدیں اسلامی فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہیں انہیں دیکھ کر قطیبہ بن مسلم کا یاد آنا قدرت عمر ہے چین کی سرزمین پر اسلامی پرچم اسی مرد مجاہد نے لہرایا تھا اور وہاں دین اسلام کی شما اسی مرد مومن نے روشن کی تھی اور یہ آج تک روشن ہے اس مرد مومن کو بھی خلیفہ سلیمان نے دمشق کے قائدقانے میں قائد کر کے مارا تھا فاتحی نے اندلوس تاریخ بن زیاد اور موسیٰ بن نسیر کو سلیمان نے اسی وقت واپس بلا لیا جب موسیٰ فرانس میں داخل ہوا اور تاریخ بن زیاد اندلوس کے مفتوحہ علاقوں پر قبضہ مستحکم کر رہا تھا موسیٰ کو اس نے دمشق کے قائدقانے میں قائد کر دیا اور تاریخ کو گوشہ گمنامی میں پھینک دیا اس معمر امیر مصر و شمالی افریقہ کو جو جسمانی اور روحانی عذیتیں دی گئی وہ آخری باب میں پڑھئے ہم تاریخی ناولوں کے متعلق کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے ہاں تاریخی ناولوں کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی ہے لیکن لکھنے والوں نے محض پیسہ کمانے اور مقبولیت حاصل کرنے کے لیے تاریخی حقائق کو افسانے پر قربان کر دیا عشق و محبت پر زیادہ زور دیا ہے یہاں تک کہ انہوں نے محمد بن قاسم تاریخ بن زیاد اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسے تاریخ ساز مجاہدین اسلام کو فلمی کہانیوں کے ہیرو بنا ڈالا ایک تو باز متعصب غیر مسلم تاریخ نویسیوں نے تاریخ اسلام کا چہرہ مسک کیا ہے اور اس سے زیادہ مجرمانہ حرکت تاریخ ناول لکھنے والوں نے کی ہے کہ تاریخ کا گہرہ متعالیہ کیے بغیر تاریخی واقعات کو عشق و محبت کے افسانے بنا ڈالا ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ ہمارے تاریخی ناولوں میں آپ کو مکمل اور مستند تاریخ ملے گی اور تمام مورکوں کے حوالے بھی ملیں گے کیونکہ یہ داستان ہماری روایات کا صحیح اکس ہے آج کل تفریحی اور اخلاق سوز کہانیاں مسلمان کی اولاد کو اپنی روایات بلکہ دین و ایمان سے ہی دور لے گئی ہیں یہ تاریخی ناول اپنے بچوں کو پڑھائیں اور سنائیں اس میں کہانی کی تمام تر دلچسپیاں موجود ہیں اور یہ ہماری روایات کی داستان ہے یہ اسلام کی عذکری روح کی صحیح تصویر ہے انعیت اللہ التمش ستانوے ہجری سات سو پندرہ عیسوی مقہ معظمہ میں انسانوں کا اتنا گھنہ حجوم تھا کہ سامپ بھی رینکر نہیں گزر سکتا تھا شہر کے اندر اور باہر گلیوں اور بازاروں میں انسانوں کا سمندر موجیں مار رہا تھا اس متحرک حجوم میں ایک خاصیت تھی ان سب کا لباس ایک تھا سفید چادر کندھوں سے ٹکنوں تک ایک کندھا ننگا سر ننگا پاؤں ننگے اور سر اس طروں سے صاف کیے ہوئے تھے ان کی توجہ کا امنگوں کا روح کا دل و جان کا مرکز خانہ کعبہ تھا جس طرح ان کا لباس ایک تھا اسی طرح ان کا نظریہ ان کا عقیدہ اور ان کا دین ایک تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ سب مسلمان تھے حرم کے پاسبان تھے وہ حجاج تھے فریضہ حج ادا کرنے آئے تھے شہر مکہ کے باہر چھوٹے بڑے خیموں کی ایک بستی آباد ہو گئی تھی جو بہت گنجان تھی اس بستی میں عورتیں بھی تھیں بچے بھی تھے عورتوں کا لباس بھی ایک تھا اس حجوم کا لباس ایک جیسا تھا جسموں کی رنگ مختلف تھے گورے بھی تھے بغیر چاند کی رات جیسے سیاہ کالے چہروں والے بھی تھے گنتمی رنگت والے بھی اور زرد پیلے چہروں والے بھی تھے ان میں جری اور جابر بھی تھے کمزور اور ناتواں بھی تھے ان میں سپہ سالار بھی تھے اور سپاہی بھی تھے آقا بھی تھے اور غلام بھی تھے لیکن لگتا تھا جیسے وہ ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہوں ان کی حرکات ایک جیسی سکنات ایک جیسی گفتار ایک جیسی تھی وہ کسی ایک ملک سے نہیں بہت سے ملکوں سے آئی تھے ان میں افریقی بھی تھے چینی بھی تھے ہندوستانی اور ایرانی بھی تھے اور جہاں تک نور اسلام پہنچا تھا وہاں کے مسلمان مکہ معظمہ میں آگئے تھے وہ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تھے لیکن ان کی روحیں ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہی تھی ہزاروں کو اس دور رہنے والوں کے دلوں میں بال برابر بھی فاصلہ نہیں تھا ان میں بیگان کی نہیں بلکہ ایسی اپنایت تھی کہ مکہ میں کوئی بھی اپنے آپ کو اجنبی نہیں سمجھ رہا تھا سفید احرام میں ملبوس اس حجم کا ہر فرد محسوس کر رہا تھا جیسے وہ یہیں پیدا ہوا تھا اور اس کی زندگی کا آخری سفر اسی منزل پر ختم ہوگا عقیدت نے سب پر وجدانی قیفیت تاریخ کر رکھی تھی مکہ معظمہ کی فضاء ایک مسلسل مترنم اور مقدس گونج بنی ہوئی تھی حجم کی آواز ایک تھی سب کی زبانوں پر قلماتِ طیبہ تھے فضاء میں ایسا تقدس تھا کہ بادشاہوں اور عمرہ کے سر جھکے جا رہے تھے ترنم ایسا کے روحوں پر وجد تاریخ ہوا جا رہا تھا ہر فرد بلا امتیاز رنگوں نسل ایک اللہ کے رنگ میں رنگا گیا تھا حجمیں ابھی کچھ دن باقی تھے دور درست کے قافلے ابھی چلے آ رہے تھے خیموں کی بستی پھیلتی جا رہی تھی اونٹوں اور دنبوں کی آوازوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اس حجم میں کچھ لوگ بٹھے ہوئے تھے کوئی یہاں کوئی وہاں ان کا ایک ایک ہاتھ آگے کو پھیلا ہوا تھا بعض نے اپنے آگے ایک ایک کپڑا بچھا رکھا تھا اور بعض کے ہاتھوں میں کشکول تھے یہ بھکاری تھے ان میں کچھ تو معذور تھے اور باقی سہراؤں میں زندگی بسر کرنے والے بددو تھے حج کے دنوں میں وہ بھیک مانگنے کے لیے مکہ آ جاتے تھے اور اچھی خاصی رقمیں اکھٹی کر کے لے جاتے تھے حاجی ان کے آگے درہم و دینار پھینکتے جا رہے تھے وہ یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے تھے کہ ان میں خیرات کا حقدار کون ہے وہ اللہ کی راہ میں خیرات دے رہے تھے یہ بھکاری فریضہ حج کا ایک حصہ بن گئے تھے ان بھکاریوں میں ایک بھکاری کا اضافہ ہو گیا جو کسی حاجی نے محسوس نہ کیا محسوس کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی وہ ان بھکاریوں جیسا ہی ایک بھکاری تھا جو پہلے سے یہاں موجود تھے اس نئے بھکاری میں کوئی خاص بات نہیں تھی وہ انہی جیسا تھا کپڑے پھٹے ہوئے ہاتھوں اور چہرے پر مائل جمع ہوئی داڑھی پر ریت کے ذرے چمک رہے تھے اگر اس میں کوئی خصوصیت تھی تو وہ یہ تھی کہ وہ تمام بھکاریوں میں سب سے زیادہ بوڑھا اور نحیف تھا اور وہ اپنے پاؤں پر زیادہ دیر کھڑا رہنے کے قابل نہیں تھا ایک خصوصیت اور تھی جس وجہ سے لوگ اسے غور سے دیکھتے تھے وہ یہ تھی کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں جن سے پتا چلتا تھا کہ یہ قیدی ہے اور اس پر خاص کرم کیا گیا ہے کہ اسے بھیک مانگنے کی اجازت دے دی گئی ہے قیدی ہو پہلے روز ہی ایک حاجی نے اس سے پوچھا اس نے آہستہ سے سر نیچے اوپر ہلایا اس کی آنکھیں سفید اور بے نور تھیں چوری کی ہے چوری کرتا تو ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے اس نے اپنے دونوں راشا گیر ہاتھ آگے کر کے جواب دیا کسی عورت کے ساتھ پکڑے گئے تھے ایسا ہوتا تو میں زندہ نہ ہوتا اس نے کامتی ہوئی آواز میں جواب دیا میں سنگسار کر دیا جاتا پھر کیا جرم کیا ہے تم نے قسمت ہار گئی ہے بوڑھے بھکاری نے جواب دیا مجرموں کی قسمت جلدی ہار جایا کرتی ہے بوڑھے بددو قریب کھڑے ایک اور حاجی نے کہا بوڑھے بھکاری کے چہرے پر کربناک تاثر آ گیا وہ اپنے اردگیت کھڑے پانچھے آدمیوں کو خالے خالے نگاہوں سے دیکھنے لگا مجرم اپنا جرم نہیں بتایا کرتے ایک حاجی نے کہا میرا جرم یہ ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک مر گیا ہے بوڑھے بھکاری نے کہا اور اس کی جگہ اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک مسند خلافت پر بیٹھ گیا ہے دمشق کے قید خانے میں جا کر دیکھو مجھ جیسے کئی قیدی نا کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں تم کون ہو ایک اور حاجی نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے کس قبلے سے تعلق رکھتے ہو کبھی میرا بھی نام ہوا کرتا تھا بوڑھے بھکاری نے جواب دیا نام صرف اللہ کا رہے گا اس نے انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا صرف اللہ کا نام رہے گا کچھ دوگے تو اللہ کو دوگے اللہ تمہارا حج قبول کرے میں اپنا جرم نہیں بتا سکتا بتاؤں گا تو یہ میرا جرم ہوگا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا حاجی کچھ سکے اس کے آگے پھینک کر چلے گئے بھڑے بھکاری نے اپنے باؤں میں پڑی ہوئی بیڑیوں پر کپڑا ڈال دیا ان بیڑیوں سے جو سوال پیدا ہوتے تھے ان کے جواب اس کے پاس تھے لیکن وہ جواب دینے کی جورت نہیں کر سکتا تھا وہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ دمشق سے آیا تھا اسے خلیفہ کے قافلے کے ساتھ لائے گیا تھا یہ اس کی سزا کا حصہ تھا کہ مکہ چل کر بھیک مانگی وہ ہاتھ آگے کو پھیلائے چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا حاجی اسے ضعیف العمر سمجھ کر کچھ زیادہ ہی پیسے دے دیتے تھے لیکن وہ خوش نہیں ہوتا تھا عشاء کی نماز کے بعد جب حاجی اپنے خیموں میں چلے جاتے تو وہ اٹھتا اور کم سے کم پیسوں میں کچھ خرید کر کھا لیتا پھر دن بھر کی بھیگ گننے بڑھ جاتا گن کر اس کا دل بڑھ جاتا وہ اور زیادہ رنجیدہ اور تول ہو جاتا اسے دو لاکھ دینار پورے کرنے تھے حج کے ان چند دنوں میں وہ اتنی کسیر رقم اکھٹی نہیں کر سکتا تھا اس نے محسوس کیا کہ وہ چونکہ چوب بیٹھا رہتا ہے اس لیے اسے پیسے کم ملتے ہیں اس نے بولنا شروع کر دیا لیکن وہ دوسرے بھیکاریوں کی طرح دردناک صدائیں نہیں لگا سکتا تھا نہ وہ اپنے بھوکے پیاسے بچوں کا رونا روتا تھا وہ ایک ہی صدا لگاتا تھا اور وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلت دے وہ صدا لگا رہا تھا کہ ایک آدمی نے پیچھے سے آ کر اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری بھوکے بھیکاری نے مڑ کر دیکھا بھاگنے کی تو نہیں سوچ رہے بھوکے ٹھوکر مارنے والے نے پوچھا کبھی سنا تھا کہ اندلوس کے میدان جنگ سے کوئی بھاگا ہے بھوکے بھیکاری نے کہا میں نے بھاگنا ہوتا تو ابھی اندلوس تیرے دماغ سے نہیں نکلا اس آدمی نے اسے ایک اور ٹھوکر مارتے ہوئے کہا اپنی خلیفہ سے کہہ دینا کہ تمہاری حکومت جلدی ختم ہو جائے گی بھوکے بھیکاری نے کہا محمد بن قاسم کے قاتل کو میرا یہ پیغام دے دینا اور تیری ان دو ٹھوکروں کا جواب روز قیامت دوں گا اسے ٹھوکر مرنے والے نے بھیکاری کو گہری نظروں سے دیکھا اور آہ بھر کر آگے چلا گیا ایک روز شمالی افریقہ سے ہچ کے لیے آئے ہوئے دو آدمی آہستہ آہستہ چلتے اس کے قریب آئے تو اس نے صدا لگائی یہ کوئی اقل والا بھیکاری معلوم ہوتا ہے ایک افریقی نے کہا ہاں دوسرے نے کہا دوسرے بھیکاریوں کی طرح اپنی مجبوریوں کا رونا نہیں روتا دونوں اپنی تھیلیوں سے پیسے نکالنے لگے بھیکاری زمین پر بیٹھا مو اوپر کر کے انہیں دیکھ رہا تھا ایک افریقی اسے پیسے دینے لگا تو اس کا ہاتھ رک گیا وہ بھیکاری کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ ذرا اوپر اٹھایا تمہارا نام کیا ہے افریقی نے بھیکاری سے پوچھا میرا کوئی نام نہیں بھیکاری نے کہا میں اللہ کے اس فرمان کی مجسم تفسیر ہوں کہ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلد دے خدا کی قسم افریقی نے کہا تم موسیٰ ہو موسیٰ بن نسیر امیر افریقہ فاتح اندلوس دوسرے افریقی نے حیرت زدگی کے عالم میں پوچھا بھیکاری کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے یہ کس جرم کی سزا ملی ہے تمہیں ایک افریقی نے پوچھا بھیکاری نے انگلی آسمان کی طرف کر دی بولا کچھ بھی نہیں اس پر رقت اور جذباتی قیفیت تاری تھی ہم نے سنا تھا کہ تم خلیفہ کے زر عطاب ہو دوسرے افریقی نے کہا یہ تو ہمارے لیے بیت از قیاس تھا کہ تم بھیکاری بن چکے ہو بھیکاری بنا دیا گیا ہوں موسیٰ بن نسیر نے کہا اور اپنی تانگوں اور پاؤں سے کپڑا ہٹا کر بولا میں خلیفہ کا قیدی ہوں اور دمشق کے اسی قیدقانے میں بند رہا ہوں جہاں اس خلیفہ نے فاتح سندھ محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کے دشمنوں کے ہاتھوں عذیتیں دے دے کر قتل کرا دیا خلیفہ سلیمان فریضہ حج ادا کرنے کے لیے آیا ہے اور مجھے اس حکم کے ساتھ یہاں لیا ہے کہ میں بھیک مانگوں اور اسے دو لاکھ درہم ادا کروں ورنہ میں پاؤں میں بیڑیاں ڈالے اسی طرح بھیک مانگتا رہوں گا دو لاکھ درہم ایک افریقی نے حیرت سے کہا کیا یہ اندلوس کو فتح کرنے کا جرمانہ ہے اس سوال کا جواب خاصہ طویل تھا موسیٰ میں شاید اتنا زیادہ بولنے کی سکت نہیں تھی یا وہ جواب نہیں دینا چاہتا تھا اس نے اس سوال کے جواب میں سوال کرنے والے افریقی کی طرف دیکھا اور اس کا سر آگے کو یوں ٹھلک گیا جیسے اسے اونگ آگئی ہو اس کی عمر اسے برس ہونے کو تھی عمر کے کم و بیش ساٹھ برس میدان جنگ میں لڑتے کوچ کرتے اور خیموں میں رہتے گزرے تھے وہ کئی مارکوں میں زخمی ہوا تھا اس کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہ تھا جس پر زخم کا نشان ہو اس کا زخم خوردہ وجود چلتی پھرتی تاریخ تھا اسلام کی عذکری تاریخ وہ عالم اور فازل بھی تھا اقل و دانش میں اس کا مقام بہت بلند تھا یہ جو دو آفریقی اس کے پاس رک گئے تھے دونوں شمالی افریقہ کے رہنے والے بربر تھے اور دونوں اپنی اپنی قبیلے کے سردار تھے بربر شمالی افریقہ میں رہنے والی ایک وحشی اور خونخوار قوم تھی آج ظلم و تشدد کی انتہا کے لیے بربریت کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اسی بربر قوم سے منصوب ہے بربر جنگ و جدل اور قتل و غارت گری اور لوٹ مار کے لیے مشہور تھے لیکن فن حرب و ضرب سے پوری طرح واقف نہ تھے ان کی بہدوری اور خون ریزی ان کے طاقتور دشمنوں کو بھی خوفزدہ کر دیا کرتی تھی یہ کئی بار مفتو ہوئے لیکن کوئی بھی فاتح ان پر زیادہ عرصہ حکومت نہ کر سکا آخر عرب کے مسلمانوں نے اس طرف رخ کیا مجاہدین کے لشکر کے سپہ سالار اقبہ بن نافع فہری تھے جنہوں نے بڑی ہی خون ریز لڑائیوں کے بعد بربروں پر فتح پائی تھی بربر کچھ عرصہ بغاوتیں کرتے رہے لیکن عرب سپہ سالاروں نے ان بغاوتوں کو جنگی طاقت سے دبانے کے بجائے اسلام کے اصولوں کے ذریعے ڈھنڈا کیا بربروں کا اپنا ایک مذہب تھا لیکن ان کے کلچر کی کوئی بنیاد نہیں تھی مسلمان فاتحین نے جب اسلام پیش کیا تو بربر بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنے لگی انہیں فوج اور انتظامیہ میں اچھے عہدوں پر لیا جانے لگا ان سے باقاعدہ لڑائیاں لڑائی گئیں اور اس طرح اس قوم میں ڈسپلن پیدا ہو گیا اور بربر اسلام کی ایک جنگی طاقت بن گئے اب موسیٰ بن نسائر افریقہ کا امیر تھا اس نے اپنی حکمت عملی سے بربروں میں بغاوت کی آخری چنگاری کو بھی سرد کر دیا وہ موسیٰ جو میدان جنگ میں کفار کے لیے سراپا قہر بنا ہوا تھا باغی بربروں کے لیے ریشم سے نرم اور شہد سے مٹھا تھا اس کی اس حکمت عملی نے بربروں کو خصوصاً بربر سرداروں کو اسلام کا شہدائی اور مردانِ حر بنا دیا تھا یہ بربر سردار جو مکہ معظمہ میں اس کے سامنے آبیٹھے تھے موسیٰ کے پروردہ اور تربیت یافتہ تھے ان میں ایک یوسف ابن الحارس تھا اور دوسرا خضر بن القیاس قبول اسلام کے بعد انہیں یہ نام عربوں نے دیئے تھے یہ دونوں موسیٰ کو بھکاریوں کے روپ میں دیکھ کر اسی احترام کا مظاہرہ کر رہے تھے جو ان کے دلوں میں اس وقت ہوا کرتا تھا جب موسیٰ افریقہ کی مسند امارت پر بٹھا ہوا تھا ہمیں بتا امیر افریقہ یوسف ابن الحارس نے پوچھا ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں موسیٰ نے کہا اللہ نے مجھے کسی گناہ کی سزا دی ہے کچھ تو بتا ابن نصیر خضر ابن القیاس نے کہا ہم اس کے خلاف بغاوت کریں گے ہم سلیمان بن عبد الملک کو قتل کر سکتے ہیں یوسف ابن الحارس نے موسیٰ کے کان میں کہا وہ فریضہ حج کے لئے آیا ہے اس کی لاش واپس تمشک جائے گی پھر کیا ہوگا موسیٰ نے پوچھا نیا خلیفہ تمہاری سزا معاف کر دے گا یوسف نے کہا ہم جان گئے ہیں کہ تم سلیمان بن عبد الملک کے ذاتی اینات اور حسد کا شکار ہوئے ہو میں اسے قتل کراؤں گا تو میں بھی اللہ کے حضور ذاتی اینات کا مجرم ہوں گا موسیٰ نے کہا میں خود اس کی خلافت کے خلاف بغاوت کر سکتا تھا لیکن میرے دوستوں مجھے اپنی جان نہیں اسلام کی عظمت زیادہ عزیز ہے میں نے اور مجھ سے پہلے افریقہ کے عمرانی تمہاری قوم میں بغاوتوں کو کیوں ختم کیا تھا تمہیں اپنا غلام بنانے کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے اور کفر کے خلاف اسلام کو ایک طاقت بنانے کے لیے میں کتنے دن اور جیوں گا چند ایک اور چاندلو ہوتے دیکھ لوں گا سلیمان کب تک زندہ رہے گا اسے بھی مرنا ہے زندہ اسلام رہے گا ایک بار خلافت کے خلاف بغاوت ہو گئی تو یہ آگ ہر اس ملک میں پہن جائے گی جہاں مسلمان حکمران ہیں میں نے اپنے آپ کو نہیں اسلام کو بچانا ہے اس وقت جب یہ بربر یوسف ابن الحارس اور خزر ابن الغیاس موسیٰ بن نسائر کے ساتھ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے قتل اور خلافت کے خلاف بغاوت کی باتیں کر رہے تھے ایک حاجی ان کے پاس آگ کھڑا ہوا اور ان کی باتیں سن رہا تھا یوسف نے اس کی طرف دیکھا کیا تم اس ضعیف العمر بھکاری کا تماشا دیکھ رہے ہو یوسف نے اسے کہا اسے کچھ دینا ہے تو اللہ کے نام پر دو اور جاؤ اس کی اور تمہاری باتیں سن رہا ہوں میرے افریقی بھائی اس آدمی نے کہا میرا دل اس کے غم میں بوجھل ہو رہا ہے خدا کی خسم یہ بزرگ مجھے اجازت دے تو میں اپنی جان کی بازی لگا کر خلیفہ کو قتل کر دوں اس عظیم انسان کو جو کوئی بھی پہچانے گا وہ یہی کہے گا جو تم کہہ رہے ہو اور جو میں کہہ رہا ہوں تم کون ہو خزر نے اس سے پوچھا لبو لہجے سے شامی لگتے ہو ہاں اس نے کہا تم نے ٹھیک پہچانا میرے بھائی میں شامی ہوں اس نے تھیلی کھول کر اس میں سے دو دینار نکالی جو وہ موسیٰ کی گود میں پھین کر بولا میں تمہیں جلدی ملوں گا اور میں کوئی اچھی خبر لے کر آؤں گا وہ چلا گیا دیکھ لیا ابن نوسیر خزر نے موسیٰ سے کہا جو کوئی تمہیں جانتا ہے وہ تمہاری نجات کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن میں اپنی جان کے لیے کسی کی جان خطرے میں نہیں ڈالوں گا موسیٰ نے کہا میں نجات کی بھی صرف اللہ سے مانگتا ہوں تمہارا دو لاکھ جرمانہ ہم ادا کریں گے یوسف نے کہا لیکن واپس جا کر یہاں تو ہم صرف زادے راہ ہی لائے ہیں میرا قبلہ تمہارے نام پر درہم و دینار کے امبار لگا دے گا خزر نے کہا یہ دونوں بربر موسیٰ کے سامنے سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے ایسی عقیدت کے وہ تو جیسے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ ہی لے جانا چاہتے تھے تم دونوں چلے جاؤ موسیٰ نے انہیں کہا میں خلیفہ کا قیدی ہوں وہ مجھے یہاں بٹھا کر بھول نہیں گیا وہ اپنے محافظوں کے ذریعہ مجھ پر نظر رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ جن لوگوں کا میں امیر رہا ہوں وہ میری قدر و قیمت کو بھولے نہیں ہوں گے اور مجھے اس زلط و رسوائی میں دیکھ کر کوئی بھی انتہائی کار روائی کر سکتے ہیں وہ دونوں وہاں سے اٹھنے ہی والے تھے کہ چار آدمی ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے آئے اور دونوں بربروں کے اردگرد کھڑے ہو گئے تم دونوں کو خلیفہ نے طلب کیا ہے ان میں سے ایک نے یوسف اور خزر سے کہا خلیفہ کو ہم سے کیا کام ہو سکتا ہے یوسف نے پوچھا اس کا جواب صرف خلیفہ دے سکتا ہے اس آدمی نے کہا ہم حکم کے پابند ہیں فوراں چلو اگر ہم نہ چلیں تو خزر بولا پھر تمہیں یہاں سے گھسیٹ کر لے جایا جائے گا اس آدمی نے کہا یہ بھی خلیفہ کا حکم ہے اس سے پہلے کہ تمہیں گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر لے جایا جائے چل پڑو خلیفہ کے حکم کو تم نہیں ٹال سکتے میرے دوستوں موسیٰ نے کہا ان کے ساتھ چلے جاؤ رسوائی سے بچو اللہ تمہارا محافظ ہو وہ چاروں آدمی دونوں بربروں کو اپنے ساتھ لے گئے موسیٰ بن نسائر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حاجیوں کے خیموں سے الگ تھلگ خیموں کی ایک اور بستی آباد ہو گئی تھی ان خیموں کے درمیان ایک خیمہ بہت بڑا تھا یہ نام کو تو خیمہ ہی تھا لیکن یہ رنگدار قناتوں اور جھالروں والے شامیانے کا ایک خوبصورت کمرہ تھا اس کے اندر ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے ایک بڑا پلنگ اور اس پر ریشمی جالی کی مسہری تھی نیچے قیمتی قالین بچھا ہوا تھا پلنگ سے ذرا ہٹ کر چھوٹے سوفے کی شکل کی ایک کرسی رکھی ہوئی تھی اس کے آگے ایک خوشنما چوکی اور چوکی پر مقمل کے غلاف والی گدی رکھی ہوئی تھی کرسی پر بیٹنے والا اس کے آگے ایک خوشنما چوکی تھی اور چوکی پر مقمل کے غلاف والی گدی رکھی ہوئی تھی کرسی پر بٹنے والا اس گدی پر پاؤں رکھتا تھا اس نرم و گداس کرسی پر ایک آدمی بٹھا ہوا تھا جس کا لباس عربوں جیسا تھا اور لباس بھی ایسا کہ دور سے دیکھنے والا بھی کہہ اٹھتا تھا کہ یہ کسی ملک کا بادشاہ ہے ایک آدمی اندر داخل ہوا اور جھک کر پھر دائیں بازو گھما کر اور ہاتھ ماتھے پر رکھ کر تازم بجا لیا خلیفت المسلمین اس نے کہا دونوں کو لے آئے ہیں ان کے پاس ہتھیار ہیں خلیفت المسلمین نے پوچھا نہیں خلیفت المسلمین اس آدمی نے کہا وہ احرام باندے ہوئے ہیں نحتے ہیں ان کی تلاشی لے لی ہے خلیفت المسلمین سلیمان بن عبد الملک نے شہنشاہوں کے انداز سے اپنے سر کو ہلکی سی جنبش دی اس کے سامنے کھڑا آدمی الٹے پاؤں باہر نکل گیا بربر یوسف ابن الحارس اور قضر بن غیاس اندر آئی السلام علیکم امیر المؤمنین دونوں نے بایک زبان کہا بربروں کے متعلق میں نے جو سنا تھا وہ غلط نہیں سنا خلیفہ نے کہا کیا سنا ہے خلیفہ نہیں بربروں کی متعلق قضر نے پوچھا کہ وہ تہذیب سے بے بہراہیں خلیفہ سلیمان نے کہا وحشی ہیں تم سے ہمارے بدو اچھے ہیں جو آداب و اخلاق سے بیگانہ نہیں یوسف اور قضر کے چہروں پر حیرت کے آثار نمدار ہونے لگے انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا میری طرف دیکھو خلیفہ نے شاہنہ روپ سے کہا ایک دوسرے کو کیا دیکھتے ہو تم بے قصور ہو تمہیں دربار خلافت کے آداب سکھائی نہیں گئے کیا تمہیں بتایا نہیں گیا کہ خلیفہ کے آگے جھک کر سلام کیا جاتا ہے امیر المؤمنین یوسف نے کہا ہم صرف اس دربار میں جھکنا جانتے ہیں جس میں حاضری دینے اتنی دور سے آئے ہیں اللہ کے اس دربار میں ہم صرف جھکتے ہی نہیں سزدے بھی کرتے ہیں ہمیں یہ آداب اسلام نے سکھائے ہیں اس وقت تم خلیفہ المسلمین کے دربار میں ہو خلیفہ سلمان نے اتاب آمیز لہجے میں کہا یہاں بھی جھکنا لازمی ہے خلیفہ المسلمین یوسف نے کہا ہم نے اسلام اس لئے قبول کیا تھا کہ اس کے اصول ہمیں اچھے لگے تھے ایک یہ کہ انسان انسان کے آگے نہیں جھکتا اسلام صرف اللہ کے آگے جھکنے کا حکم دیتا ہے اگر آپ ہمیں اپنے آگے جھکنے کا حکم دیتے ہیں تو ہم اسلام کو ترک کر کے واپس اپنے مذہب میں چلے جاتے ہیں میں اسلام کا ہی خلیفہ ہوں سلمان نے کہا مجھے مت بتاؤ اسلام کے احکام کیا ہیں میں جنگلوں میں رہنے والے اور تحذیب و اخلاق سے نابلد بربروں کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ مجھے اسلام کے احکام سنائیں بربروں کی تحذیب اور ان کا اخلاق دیکھنا ہے تو اندلوس میں جا کر دیکھ خلیفہ خزر بھڑک کر بولا کیا تو نہیں جانتا کہ اندلوس کی فتح کا سہرہ بربروں کے سر ہے تاریخ بن زیاد بھی بربر ہے یوسف نے کہا جن بربروں کو تو وحشی اور جنگلی کہہ رہا ہے انہوں نے اندلوس کے کفار کے دل جیت کر انہیں حلقہ بغوش اسلام کر لیا ہے خلیفہ المسلمین خزر نے کہا تو نے اندلوس کے فاتحین کو واپس بلا لیا ہے تو بربر عرب کے سالاروں کی کمان میں ابھی آگے ہی آگے بڑھے جا رہے ہیں تاریخ بن زیاد نے اندلوس کے ساحل پر فوج اتار کر کشتیاں جلا ڈالی تھی کہ واپسی ممکن ہی نہ رہے مگر اس نے آدھا اندلوس فتح کر لیا تو تو نے اسے دمشق بلا کر اس کے بالوں پر چلا دیئے کہ وہ گمنامی میں کھو جائے اور دوسرے فاتح آمیر افریقہ موسیٰ بن نسائر کو بیڑیاں ڈال کر بھیکاری بنا دیا اندلوس میں جا کے دیکھ وہ بربر ہیں جنہوں نے اندلوس کے سینے میں اسلام کا پرچم گاڑ دیا ہے اور سنا ہی تم دونوں موسیٰ کی ظلط اور رسوائی کا مجھ سے انتقام لوگی خلیفہ نے کہا کیا تم میں اتنی جرد ہے کہ تم مجھے قتل کرو تم بغاوت کر کے میری خلافت کا تختہ اُلٹنا چاہتے ہو اگر موسیٰ بن نسائر اشارہ کر دے تو ہم بغاوت بھی کر کے دکھا دیں گے یوسف نے کہا اگر تیرے مقبروں نے ہماری وہ باتیں جو ہم نے موسیٰ کے ساتھ کی ہیں تیرے کانوں میں ڈال دی ہیں تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تعریف کر موسیٰ کی جس نے ہمیں روکا ہے خیزر نے کہا کیا اس کی باتیں تیرے کانوں تک نہیں پہنچیں وہ کہتا ہے کہ بغاوت کا نام نہ لینا ورنہ سلطنت اسلامیہ کمزر ہو جائے گی مگر تُو اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہے لے جاؤ ان بدزبان جنگلیوں کو خلیفہ نے گرج کر کہا انہی دمش کے قیدقانے میں پہنچا دو یہی ان کا آخری ٹھیکانہ ہوگا خلیفہ کے چھ ساتھ محافظ دورتے اندر آئے ان کی تلواروں کی نوکیں ان دونوں بربر سرداروں کے جسموں میں چوبنے لگیں محافظ انہیں گھسیڑتے دھکیلتے ہوئے خیمے سے باہر لے گئے ہمیں فریضہ حد سے روکنے والے یوسف اور خزر کی آوازیں خلیفہ سلیمان کو سنائی دے رہی تھی تیری بادشاہی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں ان کی آوازیں دپتی گئیں اور حاجیوں کی آواز کی مترنم گونج اللہمالبائک میں ڈوب گئیں اس کے بعد ان دونوں بربروں کا کہیں سراخ نہ ملا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک ولید بن عبد الملک کا بھائی تھا سلیمان سے پہلے خلیفہ ولید تھا وہ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا لیکن اچانک اسے ایسے مرض نے آگھیرا کہ چند دنوں میں انتقال کر گیا اپنے بیٹے کو وہ خلافت کے لیے نامزد بھی نہ کر سکا اس کے انتقال کے ساتھ سلیمان نے مسند خلافت سمحال لی دونوں بھائیوں میں یہ فرق تھا کہ ولید نے محمد بن قاسم کو ہندوستان پر فوج کشی کے لیے بھیجا تھا اور اسے کمک اور ہر طرح کی مدد بھیستا رہا دوسری طرف اس نے امیر شمالی افریقہ موسیٰ بن نصیر کے اس منصوبے کو منظور کیا کہ اندلوس پر حملہ کیا جائے اور اس کی قیادت ایک بربر سپیہ سالار تاریخ بن زیاد کرے ولید نے انہیں حملے کی اجازت ہی نہ دی بلکہ انہوں نے جو بھی مدد مانگی وہ اس نے بھیجی ولید کا بھائی سلیمان خلیفہ بنا تو اس نے ہندوستان سے محمد بن قاسم کو اس وقت مجرم کی حیثیت سے واپس بلا کر قید میں ڈالا پھر قتل کروا دیا جب وہ سندگو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر کے فتح پہ فتح حاصل کرتا آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا ادھر اس نے موسیٰ بن نصیر کو جو تاریخ بن زیاد کے پیچھے پیچھے اندلوس میں داخل ہو کر وہاں کے وہ علاقے فتح کرتا جا رہا تھا جو تاریخ کی زد میں ابھی نہیں آئے تھے یہ حکم بھیج کر واپس دمشق بلا کر قید خانے میں ڈال دیا کہ پیچھ قدمی روک دو سلیمان نے تاریخ کو بھی واپس بلا لیا اگر ولید مرہوم کا بیٹا خلیفہ بن جاتا اور وہ باپ کے نقش قدم پر چلتا تو یورپ اور ہندوستان کی تاریخ مختلف ہوتی سلیمان نے قطیبہ بن مسلم کو بھی پابند سلاسل کر دیا محرق لکھتے ہیں کہ ہندوستان اور یورپ میں مسلمانوں کی افواج کو پہنچانے اور اسلام کو ان دو ملکوں میں داخل کرنے کے پیچھے قطیبہ بن مسلم کا ہاتھ تھا قطیبہ اس وقت چین میں تھے جب سلیمان نے انہیں دمشق میں طلب کیا تھا موسیٰ بن نصیر حج کے دوران مکہ میں بھیگ مانگتا رہا بھیگ میں اسے دن بھر میں جو رقم حاصل ہوتی وہ خلیفہ سلیمان کو دے دیتا اور موسیٰ کو کھلے آسمان تلے بٹھا دیا جاتا ایک پہرے دار اس کے پاس موجود رہتا اسے تو کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا وہ اپنے پیسوں سے کھانا خرید کر کھاتا تھا وہ ایک سال سے عذیتیں سہ رہا تھا قلیفہ سلیمان نے اس کی عمر بھر کی فتوحات کو تو نظرانداز کر ہی دیا تھا اس نے اس کی عمر کا بھی خیال نہ کیا وہ تو اپنی آخری منزل کو پہنچ گیا تھا خلیفہ سلیمان نے محض اناد کی وجہ سے موسیٰ بن نسائر کو صرف قید میں ہی نہیں ڈالا تھا بلکہ غیر انسانی ایزارہ سانی سے اس کے بڑھے جسم کو توڑ پھوڑ دیا تھا موسیٰ کو تپتی ہوئی ریت پر جلا دینے والی دھوپ میں کئی کئی گھنٹے کھڑا رکھا جاتا تھا وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا تو اس کے موں میں پانی کے چند قطرے ٹپکا دیے جاتے کہ وہ زندہ رہی اسے زندہ رکھنے کے لیے ہی کھانے کے لیے کچھ دے دیا جاتا تھا جو نہ کافی غزہ ہوتی تھی موسیٰ بن نسائر کو تو پہلے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے کسی اور مقصد کے لیے اندلوس سے بلایا تھا لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ واپس آیا تو ولید آخری سانس لے رہا تھا اس طرح موسیٰ سلیمان کے ہتے چڑھ گیا سلیمان نے اس پر مختلف الزام آئیت کر کے اس پر ایزر آسانی کے وحشیانہ طریقے آزمائے پھر اس پر دو لاکھ دینار جرمانہ آئیت کر کے اسے مکہ لے گیا کہ بھیک مانگو اور جرمانہ ادا کرو جب یوسف ابن الحارس اور خزر ابن الغیاس کو خلیفہ سلیمان کے اشارے پر گھسیٹے دھکیلتے باہر لے گئے تو خلیفہ کے قیمے کے ساتھ والے حصے کا پردہ ہٹا اور ایک حسین و جمیل جوان سال عورت سامنے آئی وہ شام کے خطے کے حسن کا شہکار تھی وہ آگر خلیفہ سلیمان کے پیچھے کھڑی ہو گئی اس نے اپنے ہاتھ سلیمان کے کندھے پر رکھ دئیے پھر اس کی انگلیاں سلیمان کی گردن پر رنگنے لگیں سلیمان نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر کے عورت کے ہاتھ پکڑ لیے کل سون سلیمان نے آہستہ سے کہا وہ عورت جو ابھی جوان لڑکی تھی اس کے آگے آگر اس کے زانووں پر بیٹ گئی کیا تم نے سنا ہے ہم نے کیا کیا ہے ہاں امیر المؤمنین کل سون نے سلیمان کی گھنی مونچوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا میں پردے کے ساتھ کھڑی سن رہی تھی بدنصیب بربر سلیمان نے تنزیہ مسکرہت سے کہا اور اپنا ایک بازو کل سون کی کمر کے گرد لپیٹ کر کہنے لگا افریقہ سے اتنی دور یہاں میرے حکم سے مرنے آئے تھی موسیٰ کو بچانے کے لیے بغاوت کی باتیں کرتے تھے کیا آپ مطمئن ہو گئے ہیں کہ آپ کی خلافت میں اب کوئی بھی بغاوت کی بات نہیں کرے گا کل سون نے پوچھا جو کرے گا وہ اسی انجام کو پہنچے گا خلیفہ سلیمان نے کہا لوگ مجھے ظالم کہیں گے تاریخ لکھنے والے مجھے صفاق اور جابر لکھیں گے لیکن آنے والی نسلیں یہ نہیں سنیں گی کہ ہمارے دور خلافت میں کسی ملک میں بغاوت ہوئی تھی کیا یہ آپ کی بھول نہیں امیر المؤمنین کل سون نے کہا صرف دو بربر سرداروں کو ہلاک کر دینے سے بغاوت کے خطرے کو ختم نہیں کیا جا سکتا اس نے سلیمان کے ساتھ رومان انگیز اور دل قداز حرکتیں کرتے ہوئے کہا موسیٰ کو قید کر کے آپ نے بہت بڑا خطرہ مول لے لیا ہے خلیفہ سلیمان نے رومانی قیفیت میں نیموہ آنکھوں سے کل سون کے چہرے پر نظریں جمع دیں اس پر تو جیسے سہر تاریخ ہوا جا رہا تھا کیا آپ نے سوچا نہیں کہ موسیٰ اپنے بیٹے عبدالعزیز کو اندلوس کا امیر مقرر کر آیا ہے کل سون نے کہا عبدالعزیز کو پتا چل چکا ہوگا کہ اس کے باپ کو عیزہ رسانی سے آہستہ آہستہ موت تک پہنچایا جا رہا ہے تاریخ بن زیاد کو آپ نے پابند کر رکھا ہے کہ دمشت سے باہر نہ جائے عبدالعزیز اور تاریخ ایک ہیں اندلوس میں ہماری تمام فوج موسیٰ، تاریخ اور عبدالعزیز کو عظیم اور قابل تقریم و تعظیم سمجھتی ہے کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ عبدالعزیز ہمارے خلاف بغاوت کر دے گا کیوں نہیں کرے گا کل سون نے کہا وہ اپنے باپ کی بے عزتی کا انتقام ضرور لے گا وہ تو خودمختاری کا اعلان بھی کر سکتا ہے فوج اس کے ساتھ ہے آپ شاید یہ بھی بھول گئے ہیں کہ نصف سے زیادہ فوج بربر ہے بربر بجا طور پر دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اندلوس کے فاتح وہی ہیں آج آپ نے دو بربر سرداروں کو سزا دی ہے جو بربر حج کرنے کے لئے آئے تھے وہ ان دونوں سرداروں کو ڈھونٹے پھر رہے ہوں گے کسی نہ کسی طرح انہیں پتا چل جائے گا کہ آپ نے ان دونوں کو کہاں پہنچا دیا ہے پہرو سلیمان بن عبد الملک نے کہا میں نے عبدالعزیز بن موسیٰ کے متعلق تو سوچا ہی نہیں تھا مجھے سوچنے دو خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی سونچوں پر رعونت اور ذاتی اقتدار کا نشات آری تھا اس نشے میں کلسم کے حسن و جمال اور ناز و ادا نے اضافہ کر دیا تھا مسند خلافت پر بیٹھنے سے چند مہینے پہلے کلسم اس کے حرم میں آئی تھی یہ اس کے ایک دوست کا تحفہ تھا کلسم تو جیسے مردم پر سہر تاری کرنے اور انہیں اپنے اشارے پر نچانے کی تربیت یافتہ تھی وہ آتے ہی سلیمان پر چھا گئی اور حرم کی ہر عورت کو اس نے اپنی لونڈی بنا لیا تھا کلسم کے حسن و ادا میں سہر تھا یا نہیں وہ سہرکاری کی تربیت یافتہ تھی یا نہیں اصل کمزوری سلیمان بن عبد الملک کی تھی وہ عورت اور شراب کا رسیہ تھا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدقسمتی وہ خلیفہ بن گیا اپنے کردار کے مطابق اس نے خلافت کو شہنشاہیت کا رنگ دے دیا اور تاریخ کے روایتی بادشاہوں جیسے حکم جاری کر دیئے تاریخ اور نفسیات گواہی کہ جس مرد نے آسا پر عورت کو سوار کیا وہ خود ہی تباہ نہیں ہوا بلکہ وہ اگر اپنے خاندان کا سر براہے تو اس نے پورے خاندان کو تباہ کیا اور اگر وہ کسی ملک کا سر براہے تو اس نے پورے ملک کو تباہ کیا تاریخ اس بارے میں خاموش ہے کہ کلسم سلیمان کی بیوی تھی یا حرم کی داشتہ البتہ تاریخ بیشمر واقعات سناتی ہے جو سلیمان کو مطلق الانان اور صفاق بادشاہ ثابت کرتے ہیں اس کی خلافت دراصل خلافت میں لپٹی ہوئی بادشاہی تھی وہ بظاہر فریضہ حج ادا کرنے گیا تھا لیکن شاہنا جاہو جلال اپنے ساتھ لے گیا تھا اس کے حرم کی منظور نظر کلسم اور کلسم کی نوکرانیاں بھی اس کے ساتھ تھی خلیفہ کا محافظ دستہ اور جاسوس بھی اس کے ساتھ تھا اس نے اللہ کے گھر میں بھی جا کر اپنا دربار لگا لیا تھا اس شام جب اس نے دو بربر سرداروں کو سزا دی تھی وہ رات کو اپنے محلاتی خیمے سے نکلا اور اس جگہ چلا گیا جہاں موسیٰ رات گزارنے کے لیے لیٹ جایا کرتا تھا اس کے ساتھ دو محافظ اور دو مشل بردار تھے موسیٰ لیٹا ہوا تھا اٹھ اس نے موسیٰ کے پہلوں میں پاؤں سے ٹھوکر ماری ضعیف العمر موسیٰ بن نسائر بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اوپر دیکھا تیری عقل ٹھکانے آگئی سلیمان نے کہا وہ دو بربر بغاوت کی باتیں کرتے رہے اور تو انہیں روکتا رہا تیرے ڈر سے نہیں ابن عبد الملک موسیٰ نے آسمان کی طرف انگلی کر کے کہا اللہ کے ڈر سے مجھے اب بھی تیری خلافت کا کوئی ڈر نہیں تیرا کوئی ڈر نہیں سلیمان نے تنزیہ قہقہ لگایا بدبخت سلیمان نے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر نہیں نہیں موسیٰ نے کہا تو تو احکام الہی سے بھی واقف نہیں قرآن کھول اور دوسرا پارا پڑ اللہ کا فرمان ہے حج کے دنوں میں اپنی عورتوں سے دور رہو کوئی برا کام نہ کرو کسی سے لڑو جھپڑو نہیں جو نیک کام تم کروگے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا سفر حج کے لئے زادے راہ ساتھ لے جاؤ اور بہترین زادے راہ پرہیزگاری ہے پس اے اقل والوں میری نافرمانی نہ کرو کیا تو ان احکام پر عمل پی رہا ہے خلیفہ سلیمان خلیفہ سلیمان اسے تنزیہ نگاہوں سے دیکھتا واپس چلا گیا پھر حج بھی ہو گیا حاجیوں کے قافلے واپسی کے سفر کو چل پڑی خلیفہ المسلمین سلیمان بن عبد الملک کا قافلہ بھی دمشق کو روانہ ہو گیا موسیٰ کو ہر روز تھوڑا سا سفر ان پر کراتے باقی دن پیدل چلاتے تھے اس نے بھیق میں جو کچھ کمایا تھا وہ خلیفہ نے جرمانے میں وصل کر لیا تھا دیر دو مہینوں بعد یہ قافلہ دمشق پہنچ گیا موسیٰ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا دمشق میں پہلی ہی رات کلسوم نے سلیمان کو یاد دلا دیا کہ اندلوس میں موسیٰ کا بیٹا آمیر ہے اور وہ کسی بھی وقت اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے باغی ہو کر اندلوس کا خود مختار حکمران بن سکتا ہے قلسوم سلیمان نے کہا میں خلیفہ المسلمین ہوں مسلمانوں نے ایک نیا ملک فتح کیا ہے وہاں نیا نظام رائج کیا جا رہا ہے لڑائی بھی ابھی جاری ہے کیا یہ میرا فرض نہیں کہ خلیفہ کی حیثیت سے وہاں جاؤں اس سے میری اہمیت اور مقبولیت بڑھے گی نہیں خلیفہ المسلمین قلسوم نے کہا مجھے آپ کی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ جانے والوں میں کوئی وہاں بتا دے کہ موسیٰ بن نسائر خید خانے میں ہے اور اس کی حالت بہت بری ہے اس صورت میں آپ کا وہاں سے زندہ نکل آنا نممکن ہوگا مجھے وہاں کے حالت معلوم کر لینے چاہیے سلیمان نے کہا اگر بغاوت اور خود مختاری کا ذرا سا بھی اشارہ ملا تو میں عبدالعزیز کو ٹھکانے لگوا دوں گا دوسرے دن خلیفہ سلیمان نے پہلا کام یہ کیا کہ ایک تیز رفتار قاسد کو تلیتا اندلوس اس حکم کے ساتھ روانہ کیا کہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آئے خلیفہ نے اسے تفصیل سے بتایا کہ اس نے کیا کچھ معلوم کرنا ہے اور بہت جلدی واپس آنا ہے اور آخری بات سلیمان نے قاسد سے کہا کسی کو یہ پتا نہ چلے کہ تم میرے بھیجے ہوئے قاسد ہو اپنے متعلق یہ بتانا کہ تم اندلوس میں یہ دیکھنے کے لئے آئے ہو کہ اس ملک میں آ کر آباد ہو جاؤں تو کچھ سود مند ہوگا یا نہیں انتہائی تیز رفتار سے آگے جانے کے بوجود قاسد کو وہاں آتے دیر مہینہ لگ گیا اس دوران موسیٰ کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ صبح صویر قید خانے سے نکل کر شہر میں بھیک مانگا کرے اور شام کو تمام رقم قید خانے کے حاکم کے حوالے کر دیا کرے خلیفت المسلمین قاسد نے اندلوس کے احوال و قوائف سناتے ہوئے کہا اس سے زیادہ خوبصورت اور سرسبس خیطہ دنیا میں شاید ہی کہیں ہو میں خیطے کے متعلق کچھ نہیں سننا چاہتا سلمان بن عبد الملک نے کہا صرف یہ بتاؤ کہ امیر عبدالعزیز بن موسیٰ وہاں کیا کر رہا ہے اور اپنی فوج اور لوگوں میں اس کے متعلق کیا باتیں ہوتی ہیں اگر فوج اور لوگوں میں وہاں کوئی مقبول آدمی ہے تو وہ صرف امیر اندلس عبدالعزیز ہے قاسد نے کہا وہ متقی اور زاہد ہے عالم دین ہے عرب اور بربر تو اس کو عزت و احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہی ہیں عیسائیوں میں بھی وہ نیک نام ہے قاسد نے تفصیل سے بتایا کہ اس نے اندلوس کے مقامی لوگوں کی فلاح و بحبوت کے لیے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کر رہا ہے امیر اندلس عبدالعزیز نے وہاں کے لوگوں کی گایا پلٹ دی ہے قاسد نے کہا وہاں دولتمند عیسائی غریب عیسائیوں پر حکومت کرتے تھے وہاں انصاف اسی کو ملتا تھا جس کے پاس سونے کے سکے ہوتے تھے زندگی کی ہر عائش اور ہر سہولت اسی طبقے کو حاصل دی امیر عبدالعزیز نے غریب عوام کو اپنی زندگی دی ہے کہ وہ نہ صرف پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں بلکہ انہیں وقار اور تقریم بھی حاصل ہو گئی ہے موسیٰ بن نسیر کے بیٹے عبدالعزیز نے اندلس میں فتح کے فوراں بعد وہاں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے جو کام کیے تھے ان کی تفصیل اس داستان کے آخر میں بیان کی جائے گی یہاں صرف یہ پتانا ضروری ہے کہ خلیفہ سلیمان بن عبدالملک کچھ اور سننا چاہتا تھا بربر عبدالعزیز کے متعلق کیا کہتے ہیں خلیفہ نے قاسد سے پوچھا خلیفہ المسلمین کو معلوم ہوگا کہ سالار تاریخ بن زیاد کے ساتھ جو فوج اندلوس کے ساحل پر اتری تھی وہ سب بربر تھے قاسد نے جواب دیا بربروں کو جو مال غنیمت ملا وہ ان لوگوں نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا امیر عبدالعزیز نے بربر فوج کو بہت زیادہ تعظیم دی موسیٰ بن نسیر بڑے لمبے عرصے سے افریقہ کا امیر تھا اس نے بربر قوم پر ایسی نوازشات کی کہ وہ موسیٰ کو اپنا مرشد مانتے ہیں اس وجہ سے بربر امیر عبدالعزیز پر اپنا جان و مال قربان کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں کیا وہاں کوئی ہمارا نام بھی لیتا ہے خلیفہ سلمان نے پوچھا اگر خلیفہ المسلمین اس غستاخی کی اجازت دیں تو زبان کھولوں قاسد نے کہا اجازت ہے خلیفہ کے بجائے کلسم نے کہا جو خلیفہ کے ساتھ لگی بلٹھی تھی بے خوف ہو کر بات کرو خلیفہ المسلمین قاسد نے کہا میں بہت سی سراؤں میں گیا ہوں مسلمانوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ بربر مسلمانوں کے ساتھ باتیں ہوئیں کسی نے دمشقی خلافت کا نام نہیں لیا میں مسجدوں میں گیا جو وہاں نئی بنی ہیں وہاں بھی کسی نے خلیفہ کا نام نہیں لیا اگر نام لیا جاتا ہے تو امیر عبدالعزیز کا لیا جاتا ہے کیا موسیٰ بن نسیر اور تاریخ بن زیاد کی بھی کوئی بات ہوتی ہے خلیفہ نے پوچھا یہ تو میں نے کئی لوگوں کو ایک دوسرے سے پوچھتے سنا ہے قاسد نے کہا وہ پوچھتے ہیں کہ موسیٰ بن نسیر اور تاریخ بن زیاد کہاں چلے گئے ہیں خلیفہ المسلمین جس کسی کو پتا چلا کے میں دمشق سے آیا ہوں اس نے یہ ضرور پوچھا کہ موسیٰ اور تاریخ کیا دمشق میں ہیں پھر یہ پوچھا کہ وہ کب واپس آئیں گے میں نے وہاں یہ دیکھا کہ اندلوس کا خلافت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں آپ کو وہاں جانا چاہیے خلیفہ المسلمین ہاں خلیفہ سلیمان نے کہا ہمیں وہاں جانا چاہیے اگر ہم نہ گئے تو ایک روز قطبے سے بھی ہمارا نام نکل جائے گا تم جا سکتے ہو قلسم نے قاسد سے کہا قاسد چلا گیا تو قلسم نے سلیمان سے کہا آپ اندلوس نہیں چاہیں گے کیا آپ نے قاسد کی اتنی زیادہ اور اتنی واضح باتوں سے اندازہ نہیں کیا کہ اندلوس ایک روز خود مختار ملک بن جائے گا کیا آپ بنو امیہ کی خلافت کو ختم کرنا چاہتے ہیں کیا آپ موسیٰ کے خاندان کو خلافت کی گدی دینا چاہتے ہیں نہیں سلیمان نے کہا میں موسیٰ کے خاندان کو ختم کر کے مروں گا موسیٰ کو یہ اختیار کس نے دیا تھا کہ وہ ایک نئے مفتوح ملک کا امیر اپنے بیٹے کو مقرر کر آیا ہے قلسم نے کہا موسیٰ کو ختم کر دینے سے اس کا خاندان تو ختم نہیں ہو جاتا اس کی نسل ختم ہونی چاہیے ابو حنیف کو بلاؤ سلیمان نے کہا قلسم چل پڑی تم کہاں جا رہی ہو سلیمان نے اسے روکا دربان کو بھیجو ابو حنیف کو آپ کے حضور لانے کے لیے مجھے ہی جانا چاہیے قلسم نے کہا وہ آپ کے حکم کے انتظار میں یہیں بیٹھا ہے قلسم کمرے سے نکل گئی رہ داری اور دو کمروں میں سے گزرتی اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا یہ بڑا ہی خوشنما کمرہ تھا اس میں ایک خبرو ادھرڈ عمر عرب بیٹھا تھا قلسم کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے بازو آگے پھیلا دیے قلسم زیدھی اس کے بازووں میں چلی گئی وہ ابو حنیف تھا بیٹھ جاؤ قلسم نے اسے بٹھا دیا اور اس کے پاس بیٹھ کر بولی اندلست جانے کے ارادے بانتا ہے تم اس کے مشیر ہو مشیر تو اس کے اور بھی ہیں لیکن میں نے تمہیں اس کے دل میں اتارا ہوا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ابو حنیف نے کہا نئی بات کرو خاصد کیا خبر لائیا ہے اور سلیمان کیا کہتا ہے قلسم نے اسے خاصد کی تمام باتیں سنائیں سلیمان کا رد عمل بھی سنایا اور قلسم نے سلیمان کو جو مشورہ دیا تھا وہ بھی سنایا یہی مشورہ میں دوں گا ابو حنیف نے کہا سلیمان کی خلافت قائم رہی تو ہماری بھی بات بنی رہے گی یہ بھی یاد رکھ کلسم اندلوس سے جو لونڈیاں اور کنیزیں موسیٰ بن نسیر نے سلیمان کو تحفے کے طور پر دی تھی ان میں ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت ہے ان عیسائی لڑکیوں کے دماغ بہت تیز ہوتے ہیں میں جانتا ہوں کہ یہ کنیزیں وہاں نوکرانیاں نہیں تھی یہ شاہی خاندانوں اور عمرہ کے خاندانوں کی لڑکیاں ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی تمہیں پیچھے کر کے خود آگے ہو جائے یہ باتیں پھر کر لیں گے کلسم نے کہا خلیفہ تمہیں بلا رہا ہے وہ اندلوس کے امیر عبدالعزیز کے متعلق تم سے مشورہ لے گا کیا مشورہ دوں کلسم نے اپنا دایا ہاتھ چھوڑی کی طرح اپنی شہرک پر پھیرا فوراں جاؤ کلسم نے کہا وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے اسے اندلوس جانے کا مشورہ نہ دینا ابو حنیف تیز تیز چلتا خلیفہ کے کمرے میں چلا گیا اور دونوں سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگی اسی دن کے پچھلے پہر دمشق سے ایک قاسد اندلوس کی طرف جا رہا تھا وہ ایک تحریری پیغام لے جا رہا تھا پیغام چمڑے کی تھیلی میں بند گیا تھا اور تھیلی کا مو ابو حنیف نے خلیفہ سلیمان کی موجودگی میں سرمو بہر کیا تھا پیغام ابو حنیف کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا اور خلیفہ سلیمان نے لکھایا تھا قاسد کا نام جو تاریخ میں آیا ہے وہ ابو ان نصر ہے یہی قاسد سلیمان سے پہلے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے موسیٰ کو اندلوس میں بلانے کے لئے بھیجا تھا ابو ان نصر عیوان خلافت کا قابل اعتماد اہددار تھا ابو ان نصر اب سلیمان نے اپنا پیغام اندلوس بھیجنے کے لئے ابو ان نصر کو دے کر کہا تھا تم جانتے ہو کہ ہمارے بڑے بھائی ولید تم پر کتنا اعتماد کرتے تھے تمہارا وہ اعتماد اب بھی قائم ہے یہ پیغام راستے میں نہ کھلے اس کے زائے ہو جانے کا خطرہ ہو تو تھیلی کی مہر توڑ کر اس پیغام کو جلا دینا یا اپنے موں میں ڈال کر نکل دینا کسی اور کے ہاتھ نہ جائے ایسی ہی ہوگا امیر المؤمنین ابو ان نصر نے کہا اور ایک بار پھر سن لو خلیفہ سلیمان نے کہا یہ پیغام حبیب ابن عبیدہ کے ہاتھ میں جائے کسی اور کو بتانا چلے کے کوئی پیغام لائے ہو باقی سب کچھ تمہیں سمجھا دیا گیا ہے ابھی اندلوس کا دارالسلطنت تلیتا تھا امیر عبدالعزیز تلیتا میں ہی تھا ابو ان نصر رات کو تلیتا کے مضافات میں پہنچا قلعے کے دروازے بند تھے اس لیے اس رات شہر میں باہر گزارنی پڑی صبح دروازے کھولے تو وہ شہر میں داخل ہوا اس نے اپنا حولیہ اور لباس بدل لیا تھا جس میں وہ عرب لگتا ہی نہیں تھا وہ پہلے بھی یہاں آ چکا تھا اس لیے مختلف اور اہم جگہوں سے وہ واقف تھا اسے یہ بھی معلوم تھا کہ حبیب ابن عبیدہ کہاں رہتا ہے مورخیوں کے مطابق حبیب ابن عبیدہ فوج کے کسی آلہ رتبے پر فائز تھا اور ان دنوں وہ انتظامیہ میں تھا شاید اسی لیے تاریخ میں اس کے نام کے ساتھ امیر لکھا گیا ہے امیر حبیب ابن عبیدہ ابوہ النصر اس کے گھر پہنچ گیا اس وقت حبیب کا ایک رفیق کار زید بن نابا اس کے پاس آیا بیٹھا تھا خادم نے اسے اطلاع دی کہ ایک آدمی اس سے ملنا چاہتا ہے حبیب باہر آیا کون حبیب نے ابو نصر کو بڑی غور سے دیکھ کر کہا کہ تم ابو نصر نہیں ہو کسی کے لیے خلیفہ کا پیغام لائے ہو صرف تمہارے لیے ابوہ النصر نے کہا خلیفہ کا کوئی خاص اور خفیہ پیغام ہے حکم ہے کہ کسی اور کو پتا نہ چلے کہ میں یہ پیغام یہاں لے کر آیا ہوں پیغام لے لو مجھے چھپا لو میں جواب لے کر چلا جاؤں گا حبیب ابن عبیدہ نے اس سے تھیلی لے لی اور اپنے خادم سے کہا کہ اس مسافر کو الگ کمرے میں رکھے اور اس کے کھانے پینے کا بہت دھیان رکھے اپنے کمرے میں جا کر زائد بن نابا کے سامنے حبیب نے تھیلی کھولی اور پیغام نکالا پڑھتے پڑھتے اس کے ہاتھ کامپنے لگے پیغام لمبا نہیں تھا مورک دوزی اور سکوٹ لکھتے ہیں کہ پیغام حبیب ابن عبیدہ کے ہاتھ سے گر پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو پہ نکلے پیغام زائد نے اٹھا لیا اور پڑھنے لگا امیر اندلس عبدالعزیز کو قتل کر دو زائد نے پیغام پڑھا اور اس کا سر دمشق پہج دو اور کسی کو پتا نہ چلے ابن نابا حبیب نے کہا تم جانتے ہو موسیٰ بن نسائر کے ساتھ میری دوستی کتنی گہری ہے میں اس کے بیٹے کو کس طرح قتل کرا دوں نہیں یہ کام مجھ سے نہ ہو سکے گا پھر خود مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ زائد بن نابا نے کہا اس خلیفہ کا حکم نہیں مانوگے تو وہ تمہیں اور تمہارے خاندان کے بچے بچے کو قتل کرا دے گا قتل سے پہلے تمہیں قید قانے میں بند کر کے اتنی عذیتیں دے گا کہ دن رات میں کئی کئی بار مروگی کیا تم میرا ساتھ دوگی حبیب نے پوچھا کہوگے تو ضرور ساتھ دوں گا زائد نے کہا ابن عبیدہ تمہیں خلیفہ کا یہ حکم ماننا ہی پڑے گا ان دونوں کے درمیان بہت سی باتیں ہوئیں تقریبا تمام یوروپی اور مسلمان موریقوں نے لکھا ہے کہ حبیب ابن عبیدہ کی دوستی موسیٰ کے ساتھ تو ضرور تھی لیکن مرحوم خلیفہ ولید اور اس کے بھائی سلیمان بن عبد الملک کے حبیب ابن عبیدہ پر اور اس کے خاندان پر ایسے احسانات تھے جنہیں وہ فراموش نہیں کر سکتا تھا اور سلیمان کی انتقامی کار روائے کے خوف سے بھی وہ اس کے حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا اس نے پانچ فوجی اہدداروں کو ساتھ ملایا اور انہیں اعتماد میں لیا یہ پانچوں بنو امیہ میں سے تھے یہ سب امیر عبدالعزیز کے قتل پر آمدہ ہو گئی مشکل یہ پیش آگئی کہ امیر عبدالعزیز فلاح بہبود اور ترقیاتی کاموں میں اس قدر بھاگ دور کرتا تھا کہ کسی ایک جگہ ٹہرتا ہی نہیں تھا اندلس کے کئی علاقوں میں لڑائی ابھی جاری تھی عیسائی مسلمانوں کو اندلس سے نکالنے سے تو آجز ہو چکے تھے وہ باقی ماندہ اندلس کو بچانے کے لیے بے جگری سے لڑ رہے تھے امیر عبدالعزیز اچانک کسی نہ کسی محاص پر چلا جاتا تھا اس پر قاتلانہ حملے کی کوششیں کی گئیں جو ایسی بری ناکام ہوئیں کہ اسے پتا ہی نہ چل سکا کہ اسے کسی نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے آخر حبیب ابن عبیدانی ایک ایسا آدمی ڈھونڈ نکالا جو پاگلپن کی حد تک نڈر اور دماغ اور جسم کا بہت تیز تھا وہ اکیلہ امیر عبدالعزیز کے ساتھ سائی کی طرح لگ گیا عبدالعزیز ہر جگہ اپنے محافظوں کے گھیرے میں رہتا تھا اس تک تو تھیر بھی نہیں پہن سکتا تھا اس قاتل نے جس کا نام کسی بھی موریخ نے نہیں لکھا ایک موقع ڈھونڈ لیا اس زمانے میں فوج میں سپہ سالار امامت کے فرائض پورے کیا کرتے تھی اور دارالسلطنت کی جامع مسجد میں امامت امیر کرتا تھا ایک روز امیر عبدالعزیز مسجد میں نماز فجر کی امامت کے لیے کھڑا ہوا اس نے سورہ فاتحہ پڑ لی اور سورہ واقعہ کی تلاوت شروع کی ہی تھی کہ اگلی صف سے ایک آدمی بجلی کی تیزی سے آگے کو نکلا چشم زدن میں تلوار نکالی ایک ہی وار میں امیر عبدالعزیز کا سر تن سے جدا کیا سر کو اٹھایا اور بیشتر اس کے کہ نمازی جان سکتے کہ یہ کیا ہوا ہے قاتل مسجد سے نکل گیا اور غائب ہو چکا تھا اس نے کٹا ہوا سر کپڑے میں چھپا لیا تھا وہ حبیب ابن عبیدہ کے گھر پہنچ گیا حبیب اس کے انتظار میں تھا اس نے کھال کا ایک تھائلہ بنوا رکھا تھا سر کو اس میں ڈال کر اس کا مو سی دیا تھا اور حبیب نے یہ تھائلہ مقمل کے ایک تھائلے میں ڈال کر قاسد ابو نصر کو دیا یہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو دے دینا حبیب نے کہا اس میں کیا ہے ابو نصر نے پوچھا خلیفہ کے پیغام کا جواب ہے حبیب نے کہا ابھی چلے جاؤ ابو نصر اسی وقت روانہ ہو گیا اور تقریباً بیس دنوں بعد وہ دمشق پہنچا تھائلہ خلیفہ سلیمان کے حوالے کر دیا سلیمان نے امیر عبدالعزیز کا سر دیکھا تو اس نے قحقہ لگایا امیر اندلس کا سر قید خانے میں لے جاؤ خلیفہ نے حکم دیا اور یہ اس کے باپ موسیٰ بن نصر کے آگے رکھ دو حکم کی تعمل کی گئی عبدالعزیز کا سر قید خانے میں موسیٰ کے آگے رکھ دیا موسیٰ جو پہلے ہی عیزہ رسانی صدمے اور زلت سے سوک چکا تھا بیٹے کا سر دیکھ کر غشی میں چلا گیا ہوش میں آیا تو سر وہاں نہیں تھا اسی قید خانے میں محمد بن قاسم کو عذیتیں دے دے کر اسی خلیفہ کے حکم سے قتل کر آیا گیا تھا تو محمد بن قاسم نے موت سے ایک روز پہلے کہا تھا انہوں نے ایک جوان کو ذائع کیا اور کیسے جوان کو ذائع کیا موسیٰ نے اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر کہا انہوں نے ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا ہے جو دن کو عدل و انصاف اور انتظام کام کرتا اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا میرا بیٹا قائم اللیل اور سائم الناہر تھا قطیبہ بن مسلم فاتح سمرقند کو یہیں اور اسی خلیفہ کے حکم سے قتل کیا گیا تو قبل از مرک دوران قید اس نے کہا تھا اے امت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو تیرے اروج کے لئے کوشان تھا اب تجھے زوال سے کون بچائے گا امیر انتلس عبدالعزیز بن موسیٰ کے قتل کے بعد موسیٰ بن نسیر زیادہ دن زندہ نہ رہ سکا اور اس کے سال دیر سال بعد سلیمان بن عبدالملک بھی مر گیا یہ داستان نہیں یہ ایک ولولہ انگیز اور ایمان افروز داستان کا انجام ہے اس داستان کا آغاز پانچ رجب بانوے ہجری بمطابق نو جولائی سات سو گیارہ عیسوی ہوا تھا جب ایک عیسائی حاکم امیر مصر و افریقہ موسیٰ بن نسیر کے دربار میں یہ فریاد لے کر آیا تھا کہ اندلس کے بادشاہ راڈرک نے اس کی کماری بیٹی کو بے عبرو کیا ہے اور وہ اس بے عزتی کا انتقام لینا چاہتا ہے جو وہ مسلمانوں کی مدد کے بغیر نہیں لے سکتا موسیٰ بن نسیر نے تاریخ منزیات کو بلایا موسیٰ بن نسیر